میں پرائیم منسٹر ہوں بھارت کا میں سیم ہوتر پردیش کا مجھے بچہ نہیں ہے بیٹی نہیں ہے کیونکہ میں نے شادی کی ہی نہیں ہے تو میں گھوٹ لوں گا اور میں بھارت کے ایک ایک بیٹیوں کی میں پرورش کروں گا میں باپ بن کر تب دیکھیں آپ کا سممان کتنا ہوتا لیکن آپ تو جانتے ہی نہیں کیونکہ شادی تو کی نہیں بیٹی تو ہے نہیں تو بیٹی کی کیا عزت ہے کیا سممان ہے کیا دردہ ہے اولاد کے بارے میں تو کہاں سے جانے گا اس لئے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو سچ کرنے کے لئے شادی کرو یہ ہم اتر پردیش کے لال بجکر صاحب سے جائیے ادیر عمر ہو گئی آپ کی شادی کیجئے اور پھر سنطان بنائیے بھارت میں آبادی بڑھائیے بچے پیدا کیجئے بھئی دو دو لڑکے پیدا کیجئے تاکہ ایک وہاں جا کر کے لڑے چائنہ بورڈر پر تب نہ پتا چلے گا آپ کی تو کوئی سنطان ہی نہیں کوئی بیٹی ہی نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے میں کیمرامین کو بھیج دیتے ہیں آپ ایک بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہاتھ رس میں تو رات و رات پر ٹول ڈال کر جلوا دیتے ہیں آپ کیوں کیونکہ آپ کو درد نہیں ہے آپ کے بچے ہے ہی نہیں ایک صاحب کی شادی ہوئی ہے تو ان کے بچے نہیں ہے شادی تو ہوئی ہے بچے ہی نہیں وہ بیوی کا یہ حق نہیں دے پائے وہ بیوی کا حق نہیں دے پائے چالیس سال سے بیوی کو طلاق دیے بیٹھے ہیں اور آ گئے یہاں پر جناب پرسنل لا کے اندر چھیڑ چھار کرنے کے لیے یہ باتیں وہ ہیں جو پریکٹیکل ہی ہیں ہمارے بھارت کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر آج بھی چائنہ میں آج بھی کرسچنٹیز میں آج بھی جوڈائزم میں جوڈائزم یہودی عورت کو کیا سمجھتے ہیں پتا ہے آپ کو عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کی آتما سے عورت بنتی ہے شیطان مرتا ہے اس کے آتما سے اس کے روح سے عورت بنتی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو use in through استعمال کرو اٹھا کر پھینک دے عورت کو پوری زندگی محمد الرسول اللہ کی ریسرچ کرو اس کے اوپر ایک سال کے بعد تمہیں چیک چیک کر کہو گے کہ اسلام is truth اسلام سب سب بہترین مذہب ہے اس میں علامہ کی کوئی غلطی نہیں وہ بیٹیوں کو نہیں کہتے عورتوں کو نہیں کہتے کہ تم سہل پیکو جاؤ بلکہ اللہ کا فرمان اے نبی کہہ دیجئے اپنی 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 بی بیوں سے و بناتک بیٹیوں سے و نسائل مؤمنین ٹوٹل کی ٹوٹل مؤمنہ عورت سے یدنین آلے ہنہ من جلا بی بہنہ کہ وہ پردہ کریں کپڑے کو لٹکا لیں چہرے کو ڈھاک لیں ہماری بیٹیاں اگر کورپ ہوتی ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا اور جب ساتھ پیرے لیے جاتے ہیں اتنا بڑا جو گھونگٹ لٹکایا جاتا ہے تو اس پر نہیں اتراز کریں اتنا بڑا گھونگٹ لٹکایا جاتا ہے لٹکاتے کی نہیں لٹکاتے وہی لوگ لٹکاتے میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ماسک لگاؤ مو میں مو پورا ڈھاک لو یہاں تک ناک تک ڈھاک لو پورے نیچے یہاں تک ڈھاک لو ورنہ کرونا گھس جائے گا تو یہ کیا ہے یہ کورپ نہیں ہے صرف اس میں اتنا ہوتا ہے کہ بالوں کو اوپر سے ڈھاک لیتی ایسے کر کے اس کاف سے باندھ لیتی بیہار کے سی ایم نے چیف منسٹر نتیش کمار نے تو کہا کہ اس پہ تو کوئی جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ماسک لگانے کے لئے تو ہمیں لوگ بولتے ہیں اور بچیاں لوگ اوپر سے کپڑے ڈال لیتی ہے تو اس میں تو کوئی لڑنے کی بات نہیں یقیناً صحیح بات کہی انہوں نے لیکن نہیں یہاں دھارمک آئینے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچیاں کیوں آئیں گی جناب کپڑا پہن کر اسکول میں ہم بھی آئیں گے پہنو ہم اعتراض کر رہے ہوگی آدھتیا ناج جلال پیلے کپڑے پہنتے ہم نے اعتراض کیا کبھی نہیں کیا نیلے پیلے پہنے دیکھے گی نہیں دیکھا آپ نے کپڑے پہنتے گیر وے رنگ کے بھگوہ رنگ کے کسی کو اعتراض نہیں کیوں بھارت ہے یا پہننے کے آزادی کھانے کے آزادی رہنے کے آزادی عبادت کے آزادی ہر چیز کے آزادی کیا جواب دو گے بھارت کے سمبیدھان کے دفعہ نمبر چھبیس دو فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز اپنے اپنے تھرم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہم بھی کہیں گے نہیں جناب نہیں مانتے ہم یوگی جی کو کیوں کیوں کیونکہ یہ لال پیلہ کپڑا پہنا ہوا اعتراض کریں ان کے کپڑے دیکھ کر ہم اگر نعرہ تکبیر کا صدا لگائیں تو غلط ہوگا نا ان کے کپڑے کو دیکھ کر بھئی یوگی جی کو وہی پسند ہے موڈی جی کو ڈاڑی پسند ہے ان کو ڈاڑی پسند ہی کچھ دنوں کے لئے ڈاڑی بڑھا لیا بھی چھوٹے کٹوالیے ہیں کچھ دنوں کے لئے ربندر نوٹ ایگر بن گئے تھے وہ تو اب ہم اگر اس پر اعتراض کریں کہ نہیں جناب ڈاڑی کیوں بڑھائے وہ ان کی کھیتی ہے جب چاہے رکھ لیا جب چاہے کٹوالیا یہ کوئی مدہ اور میٹر نہیں صرف دھیان کو بھٹکانے کے لوگوں سے کاتنے کے لئے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں اپنی دھیان کو اپنے اپنے پرٹیکولر مقصد پر لگاؤ اپنے سر کو اپنے چہرے کو اپنے گلے کو دھیانم سمم کائش رو گری با دھار این نچلم صاف صاف لفظوں میں ستھرتا شانتی کے ساتھ سوچو ادھر ادھر کی بات مت کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے علماء کرام نے ہماری سمات کی بیٹیوں کو ان کو پنپنے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو عورت کو جو سممان ہم نے دیا عورت کو جو عزت ہم نے دی ہے دنیا کے اندر آس تک کوئی مائے کے لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے عورت کو وہ سممان دیا ہو یاد کرو نہ اس تاریخ کو بہت پرانی تاریخ تو نہیں ہے تمہاری ستی ورثاں سے بھی زیادہ خطرناک قوانین تھے رسم تھا زمان جاہلیت میں اس سے پہلے پہلے سماج میں اگر خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شکل میں بارہ بچ جاتے تھے کہ کون سی منحوز خبر تم نے سنا دی اندر اندر بھٹا تھا کہ کتنی منحوز خبر تم نے ہمیں سنا دی بیٹی پیدا ہونے کی بیٹی کو منحوز سمجھا جاتا تھا دنیا والوں کرناٹکا کے ٹیچروں پروفیسروں اور کالیج کے اتھوٹی ایڈمنسٹرو سنو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ناپاک سمجھتے تھے منحوز سمجھتے تھے کہ ہم کیا کریں آپ اندر اندر کرتے تھے زل وجہو شکل میں بارہ ہوای عورنے لگتی تھی بارہ بچ جاتے تھے کہ اس خبر کو کیسے چھپائے یتوارا من القومی وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَى زل وجہو مُسْوَدًا وَهُوَ قَظِيم اور پھر اس خبر کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے میں ظاہر کریں کہ نہ کریں کیا کریں اس بیٹی کو رکھیں کہ اس کو زمین میں دفن کر دیں اور بہت برا کرتے تھے وہ لوگ جو وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کیوں کیونکہ آخر میں وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ نہیں اس بیٹی کو زندہ نہیں رکھنا یہ بیٹی بڑی ہوگی اور یہ اس بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو دوں گا کوئی اور میری بیٹی کو لے کر جائے گا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے آپ کے لئے بیزتی محسوس کرتے تھے اور پھر فوراً اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قبر کو دی مٹی ہٹایا دفن کر دیا بعض موقع پر بیٹی بڑی ہو جاتی تھی تو لے کر جاتے تھے کسی باغیچے میں کسی عام کے باغیچے میں لیچی کے باغیچے میں کیلے کے باغیچے میں خجور کے باغیچے میں وہاں پر اس زمانے میں خجور کا زیادہ وہ تھا تو بیابان چٹیل میدان میں لے جا کر زمین کھوٹ کر بیٹیوں کو اس میں زندہ درف دفن کر دیتے تھے یہ رواز تھا دنیا والوں کس نے اس رواز کو ختم کروایا ہے تمہارے پاس کوئی جواب جواب نہیں دے سکتے اس برے رسم کو اس برے رواز کو اگر زمین سے کسی نے ہٹا کر اکھار کر پھیکنے کی اگر کوشش کی اور مٹایا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ علیہ السلام نے اس برے رسم کو اس برے کلچر کو مٹا کر ختم کر دیا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا کہ یہ عورت ان کو ناپاک مت سمجھو جب ان کی پشارت دی جائے تو خوش ہو جاؤ کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے اور سنو بیٹیوں کو قتل کرنے سے پہلے یاد رکھو اگر تمہارے گھر میں دو بہنیں اگر تمہارے گھر میں دو بیٹی یا تمہارے گھر میں تین بہنیں تین بیٹیاں ہو اور تم نے ان کی اچھی پرورش کی ہو اگر تم نے اچھی پرورش کی اور اچھا ان کا کردار اور کریکٹر تم نے بنا دیا ہے تو کل قیامت میں ہم اور تم اس طریقے سے کھڑے ہوں گے یہ بشارت دی پروفیٹ ماما صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یوں کہا کہ اگر کوئی بیٹی کی تربیت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے دکت پرداشت کرتا ہے بیٹی کی پرورش میں اس کے گروت میں اس کو پالنے میں تو کنن لہو سترم من النار اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم سے ڈھال بن کر وہ بیٹی کھڑی ہو جائیں گی ہے کوئی ایسا تمہارے پاس پیغام ہے کوئی ایسی تاریخ نہیں اٹھارہ سو چھانوے تک یہی بھارت کی دھرتی پر عورت کا بریسٹ کٹا جاتا تھا عورت کا پستان کٹا جاتا تھا اسی دھرتی پر بھارت کی اسی دھرتی پر اگر سب سے پہلے کسی نے روکا تھا تو رنگ زیب بادشاہ نے روکا تھا اس ستیور تھا کو اس کے بعد میں اگر کسی نے روکا تو فتح علی خان ٹیپو سلطان نے روکا تھا کہ نہیں یہ سواد کی بیٹیاں جتنی عزت ایک بیٹے کی کی جاتی ہے اتنی عزت ایک بیٹی کی بھی ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ جو حق حقوق اس زمین پر مرد کے ہیں وہ یہ حق حقوق ایک عورت کے بھی ہیں اس دھرتے پر ان کو ناپاک مت سمجھو میرے بھائیو ہماری تو تاریخ بھری پڑی عورت کے سممان سے عورت کے احترام سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر کہیں باہر جنگ میں جا رہے جنگ عہد کے بعد ادائے قضاء عمرہ کے لئے نکلے سلیہ حدیبیہ کے بعد جب نکلے تو سید الشہدہ الحمزہ رضی اللہ تعالی عن کی جو یتیمہ بچی تھی چونکہ شہید ہو گئے تھے جنگ عہد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت میں اور پھر کفار سے لڑتے لڑتے چلے گئے شہید ہو گئے حضرت حمزہ کی شکل اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اببہ محترم کی شکل سے ملتی اور جلتی حضرت حمزہ ہمیشہ سے محمد رسول اللہ کی ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ایمان لانے کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی آئی دوڑی ہی لی محمد رسول اللہ کے پاس کہ چچا میرے اببہ نہیں ہیں مجھے ساتھ لے کر چلی آپ علیہ السلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ آؤ بچی ان کو اٹھایا اور فاطمہ کو دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لو ان کی پرورش کرو ان کی دیکھ بھال کرو تمہاری چچا کی بیٹی ہے تو وہی پر ایک صحابی عورت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں علی میں زیادہ حقدار ہوں میری بیوی ان کی کھالا لگتی ہے لو ان کو دو جعفر تیار بھی وہی پر تھے حضرت علی بھی وہی پر تھے آپس میں بحیش شروع ہو گئی کہ وہ یتیم بچی ہیں کون لے آج کل ہم لوگ لیں گے نہیں آج کل ہم لوگ کسی یتیم بچی اگر کہیں پر دیکھ جائے بھیت مانگتی ہوئی پریشان دردر بھٹکتی ہوئی تو ہم ان کو رسپونسیبلیٹی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کی مدد کی جائے تو وہ لڑنے لگے جھگڑنے لگے کوئی کہنے لگا کہ نہیں اس کی امی ہمارے اس کے ابباد جو تھے وہ ہمارے دینی مذہبی بھائی تھے کوئی کہنے لگا کہ اس کی امی ہمارے میری بیوی اس کی خالہ لگتی ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ترک دینے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ don't make noise close me میرے پاس لاؤ معاملے کو لڑو مت جھگڑا مت کرو یہاں پر لے کر آؤ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا کہ لے جاؤ جعفر اس لیے کہ تمہاری اہلیات تمہاری بیوی ان کی خالہ لگتی ہے اور خالہ ماں کے برابر ہے تو وہاں پر اس بچی کو دیا گیا ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال جو ایک دوسرے ایک بیٹی کی سممان کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی پرورش کے لیے تمہیں کہاں سے پتا ہوگا جی تم میں سے تو ایک ایسے ہیں شادی کی نکل گئے جھولا لے کر پروت میں اپنی بیوی کو چھوڑ دی بچہ تو ہے ہی نہیں بیوی کی کیا سممان بیٹی کی کیا سممان بیٹی کی کیا عزت ہوتی ہے وہ نہیں جانتے ہیں گجرات سے نکل کر آئے بھارت کے گدی پر بیٹھ گئے صرف بیٹی کی حق کی بات کرتے لیکن حق دیتے نہیں ہر سال ایک کڑور بارہ لاکھ بچیوں کا ایبوشن کیا جاتا ہے یہ ریپورٹ ہے سرکاری آگڑا ایک کڑور بارہ لاکھ بچی ہیں ہمارے ہندو دھرم میں یہ سسٹم ہے جائیں گے الٹرساؤن کرانے کے لیے وہاں پر جانے کے بعد جنس معلوم کرتے ہیں الٹرساؤن سے جب قریب کا زمانہ آتا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ اندازہ لگا کر کہ کلر نہیں ہو پاتا پتہ لگا لیتے ہیں کہ بچی ہے لڑکی تو کہہ دیتے ہیں کہ اس بچی کو ختم کر دو ایبوشن کرا دیتے ہیں ایبوشن کی کتنی خطرناک پرستیتی ہوتی اس کا مڈر کیا جاتا دوائی دے کر اس کو مارا جاتا ہے اس کے بعد کہچیوں سے کٹ 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 اس بچی کو نکالا جاتا ہے اور اس دھرتی کے اندر اس کی ماں کے پیٹ میں ہتیا کر دیا جاتا کیوں نہیں قانون بناتے ہیں مضبوط قانون ہے لیکن مضبوط نہیں ہے مضبوط بنائیے کہ اگر سماج میں کہیں پر بھی کسی بھی اگر پیتلوجی کے اندر کسی بھی ہسپیٹل میں یہ جرم ہوتا ہوا دیکھو تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت بیٹ میں مرنے سے پہلے اس کے ماں کو کہو اگر تم کو ہمت نہیں ہے اگر تم تلک کی وجہ سے جہیز کی وجہ سے اگر تم درتی ہو تو اس بچے کو جنم دو ہم ہوں گے اس کے ذمہ دار محق پڑھ دا مجھے